موسیقی 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 شیٹس کے یہ جو شیٹس ہیں ان کے کولیکشن کو بسیکلی ہم ورگ بوک کہتے ہیں اگر میں اپنی اس شیٹ کی بات کرتا ہوں تو اس شیٹ میں بسیکلی یہاں پہ کولمز ہیں اور یہاں پہ روز ہیں جو کولمز ہیں وہ لیٹرز میں ہیں اے بی سی دی اور جو میری روز ہیں وہ میرے نمبرز ہیں اور یہ جو میری سپریٹ شیٹ ہے اس میں سیلز ہیں یہ جو کولیکشن آف سیلز ہے یہ ملکے ایک میری سپریٹ شیٹ بنا رہی ہے اور جو ہر سیل ہے اس سیل کا ایک اڈریس ہے اور وہ کس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے وہ انٹرسیکشن پہ بیس کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ جو سیل ہے یہ ایکٹنگ سیل ہے جس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوگا ہے تو اس کا جو کولم ہے وہ ای ہے ای تو اس کا جو اڈریس ہوگا وہ ہوگا ای اور جو اس کی رو ہے وہ سکس ہے تو اس کا جو اڈریس ہے وہ ہوگا ای سکس اس کو اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کا اڈریس ای سکس آ رہا ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا اڈریس کتنا ہے تو اس کا اڈریس کیا ہوگا یہ اور یہ اس کی انٹرسیکشن ہوگی تو اس کی انٹرسیکشن کیا ہے جی ٹین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھ لیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ کولمز ہیں یہاں پر روج ہیں سیلس ہیں کلیکشن آف سیلس کو ہم سپریکڑ شیٹک کہتے ہیں اور جتنا جو بھی سیل ہوتا ہے اس سیل کا ایک اڈرس ہوتا ہے اب مثال کے طور پہ میں اس میں کچھ سیلس کو سلیٹ کرتا ہوں تو بیشی Gothright یہ میں نے ایک ریج بنا دی ہے اگر میں کچھ سیلس کو سیلیکشن کر رہا ہوتا تو سیلیکشن آف سیلس کو ہم ایکسل میں ریج کہتے ہیں تو اگر ریج کو میں نے لکھنا ہے تو میں ریج کو تو کس طرح سے لکھوں گا اس range کا جو starting cell ہے وہ یہ ہے یعنی کہ c c اور اس کی row 3 ہے تو یہ c 3 سے لے کے تو اس کی جو range ہے c 3 اور یہ g یہ g ہے اور یہ اس کی row 10 ہے g 10 تک تو c 3 سے g 10 تک اس کی range ہے تو بس ابھی فیلال آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں cells ہے cells کے بعد range ہے اس range کو ہم کیسے use کریں گے وہ بات کی بات ہے فیلال آپ بھی یہ پتہ نہ چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ range بھی ہے اس کے بعد ہم اس spreadsheet کی layout کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں سب سے اوپر آپ کو اس میں tabs نظر آ رہے ہیں tabs کے اندر ribbons ہیں مثال کے طور پر یہ میرا tab home ہے یہ میرا tab insert ہے یہ میرا tab page layout ہے جیسے جیسے میں tab change کر رہا ہوں تو اس کے اندر والی جو options ہیں وہ change ہو رہی ہیں تو basicly یہ میرا tabs ہیں اور ہر tabs کے اندر یہ میرا ribbon ہے اور ribbon کے اندر کیاں گروپس ہیں مثال کے طور پر یہ home میرا tab ہے یہ سارا میرا ribbon ہے اور ribbon کے اندر groups ہیں یہ clipboard, font, alignment, numbers, styles, cells, editing and analysis تو basicly یہ groups ہیں اگر میں ان groups کو click کرتا ہوں یہاں پہ ایک انہوں نے button دیا ہویا ہے کیونکہ ساری options وہ یہاں پہ دکھا نہیں سکتے ان کے پاس اسنی جگہ تو نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے alignment ہے جو اس کی layout ہے وہ اس طرح سے design کیا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں جو main میں ان چیزیں وہ display میں آجائیں اور جو باقی چیزیں ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ dialogue box میں ڈال دیا ہے مثال کے طور پر اگر میں نے font کے بارے میں مزید چیزیں دیکھنی ہے تو وہاں یہاں پہ click کروں گا جب میں یہاں click کروں گا تو اس سے relevant جو more options ہیں other options ہیں وہ open ہو جائیں گی تو basically ہم نے اس میں کیا ابھی سمجھ لیا ہے کہ یہ میرے tabs ہیں tabs کے اندر میرا ribbon ہے ریبر کے اندر میرے groups ہیں اس کے بعد تھوڑی سی مزید آگے چلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس scroll bar ہے اس کو میں اگر میں نے downward جانا ہے تو میں اس scroll bar کو use کروں گا اور اگر میں نے horizontal movement کرنی ہے تو میں اس کو use کروں گا مزید اس میں zoom in کر سکتا ہوں sheet کو یا میں zoom out کر سکتا ہوں یہ کچھ options ہیں ہمارے spread sheet کو لے کے جو میں نے آپ کو بتا دی I hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوئی گی اس میں جو چیزیں ہم کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہم آہستہ آہستہ explore کریں گے اور وہ ہم بالکل ایک real time practical data کے پر کریں گے companies کا data سمجھنے میں آسانی ہے کہ مزا آئے گا ابھی کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا ایک layout ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے چلیں ہم نے تھوڑا سا اس کا introduction لیا ہے ابھی ایک چھوٹی سی چیز اس میں بناتے ہیں اس سے یہ ہوئے گا کہ ہم جو basic basic اس کی چیزیں ہیں اس کو سیکھتے ہیں جو ان میں ہمارے intaps کے اندر repن کے اندر چیزیں ہیں تو میں بسیکلی ایک invoice بنانے جا رہا ہوں تو آئیں اس invoice کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھ دیا جی invoice number this is the details this is my quantity this is unit price and this is amount so basically now i am going to enter my first invoice so first invoice is number one so before typing to any cell آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس cell کو select کرنا ہے یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے کسی بھی cell میں لکھنا ہے تو cell میں لکھنے سے پہلے اس کی selection ضروری ہے تو basically میں نے یہاں پہ ایک cell کی selection کی ہوئی ہے جو کہ میرا A2 cell ہے A2 address پہ اس پہ میں نے click کیا ہے click کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں one اور one لکھنے کے بعد جیسے ہی میں اس میں انٹر کروں گا تو انٹر کرنے کے بعد یہ اس کی جو location ہے یہ download ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ اس کی selection کر رہا ہوں یہاں selection کرنے کے بعد میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہاں میں نے purchase کی ہے swap swap میں نے purchase کی ہے جو quantity ہے وہ 5 ہے اب کیونکہ میں نے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ یہاں quantity 5 لکھی ہے اب میں نے یہ unit price ہے وہ میں نے یہاں اس میں لکھنی ہے تو اگر میں اپنے keyboard سے tap press کروں گا تو یہ مجھے left side کے اوپر یعنی کہ horizon بھی لے جائے گا اگر میں یہاں انٹر کرتا تو اس نے مجھے download لے آنا تھا اور اگر میں یہاں پہ tap press کروں گا تو یہ مجھے horizontal right side کے لے جائے گا تو basically میں یہاں پہ انٹر کی بجائے میں نے tap کیا تو یہ مجھے unit price میں لے آئے گا میں نے کہا جی unit price میری 20 ہے اور اس کے بعد mathematics کا جو formula ہے میں یہاں پہ press کروں گا is equal to یہ آپ اپنے mind میں یاد رکھ لیں کہ excel کے اندر جو formula ہے وہ is equal to کے sign سے start ہوتا ہے تو basically میں نے یہاں پہ لکھا is equal to اور یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ formula bar ہے یہاں پہ آپ کو formula نظر آ رہا ہوگا تو میں نے یہاں پہ لکھا is equal to اب میں selection کروں گا کہ اس 5 کو اس 5 کو میں نے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر میں اس کو انٹر کروں گا اب جب میں انٹر کروں گا تو یہ download آئے گا اگر میں tap press کروں گا تو یہ اس طرف جائے گا تو میں نے انٹر پرس کیا اس میں میں تھوڑا سا data انٹر کرلوں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ invoice number 1 اور 2, 3, 4 اگر میں اس کے یہاں پہ selection کروں گا تو یہ دیکھیں اس میں ایک pattern ہے 1 کے بعد 2 آتا ہے 2 کے بعد 3 آتا ہے 3 کے بعد 4 آتا ہے یعنی کہ pattern اس میں یہ ہے کہ اس میں 1 کی جو ہے نا وہ increment ہو رہی ہے تو اگر اگر میں یہاں پہ آکے اور اس کو یہاں پہ double click کروں گا تو یہ اسی pattern کے ساتھ جو pattern میں نے یہاں پہ انچار میں تھا اسی pattern کے حساب سے یہ اس کو copy paste نیچے کار دے گا یعنی کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ اس میں pattern کو دیکھا اور pattern کو دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس میں addition کر دی ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں 1 1 1 1 اب میں اگر اس کو یہاں پہ اس کو selection کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آتا ہوں جو میں یہاں پہ آتا ہوں دیکھیں اس کا sign تھوڑا سا change ہو گیا ہے یہ پہلے ایسے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے plus تو اگر میں یہاں پہ double click کرتا ہوں تو یہ pattern کیا ہے کہ ہر جگہ پہ 1 آ رہا ہے تو اب کیا آئے گا 1 آئے گا کیونکہ اس نے pattern کو follow کیا اور اس نے سارے 1 کو وہاں پہ paste کر دیا تو یہ چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اس میں اس میں جو ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں یہاں پہ اس کی selection کرتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے F2 پرس کرتا ہوں تو اب اس میں دیکھیں اس cell کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو C2 ہے یہ C2 اس کو اس نے multiply کیا ہوا ہے D2 کے ساتھ تو اگر میں یہاں پہ اس کو یہاں سے copy کر کے یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور اب دوبارہ اس میں F2 پرس کروں گا تو یہ کیا کرے گا یہ اس cell کو جو یہاں پہ cell ہے یہ اس کی location اس کی جو position ہے اس کو change کر رہا ہے خود سے change کر رہا ہے اس چیز کو ہم relative cell reference کہتے ہیں جس میں کہ اب میں اگر نیچے یہاں سے اور down جاتا ہوں اور اس کو F2 پرس کرتا ہوں تو یہ basically fix نہیں ہے یہ relative ہے یعنی کہ یہ اپنی location کو change کرتا ہے جیسے جیسے آپ اس کو نیچے paste کریں گے یہ اپنی location کو اپنی اس cell کی location کے حساب سے change کرتا جائے گا تو یہ جو ایکسل کا behavior ہے اس کو ہم relative cell reference کہتے ہیں اس relative cell reference کے علاوہ ایک absolute cell reference ہے آئیں اس کو دیکھتے ہیں for example یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری quantity تھی یہ میری unit price تھی اور یہ میری amount ہے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہماری invoice ہے اس کے اوپر کچھ profit ہے وہ جو profit ہے اس کی amount ہماری 10% ہے تو اب یہاں اس cell کی under 10% ہے یہ ہماری amounts ہیں اس amount کے اوپر ہم نے 10% کو calculate کرنا ہے تو basically میں یہاں پہ ہوں گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا یاد کریں کہ is equal to design سے formula start ہوتا ہے excel میں تو میں نے کہا is equal to میں نے کہا یہ میری جو amount ہے اس کا مجھے 10% بتاؤ کتنا ہوتا ہے یہ simple formula mathematics کا جو ہم نے شروع سے پڑھتے آرہے ہیں کہ میں نے کہ یہ amount اس کا 10% کتنا ہوگا تو میں اس کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد اب میں نے اس سے formula copy کیا اتنی میں نے selection کرنے کے بعد control v کر رہا ہوں اس کو control c copy control v paste تو یہ اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ تو اس نے ٹھیک ultimate کیا ہے 192 کا اس نے کہا 10% 19.2 ہوتا ہے اب میں جب نیچے آتا ہوں تو اب یہ یہاں پہ ریلیٹیو سیل ریفرنس یہاں پہ لگ رہا ہے اب مجھے تو اس کو یہاں پہ رکھنا ہے کہ یہ والا change ہو لیکن یہ change نہ ہو تو اس چیز کے لیے جو ہم چیز use کرتے ہیں اس کو ہم absolute سیل ریفرنس کہتے ہیں absolute سیل ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک سیل کی جو value اس کو ہم lock کر دیتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ مرمی کرتی تو میری profit value ہے تو میں یہ i1 کی selection کروں گا اور میں اپنے keyboard سے جا کے f4 پرس کروں گا f4 کو میں جیسے پرس کروں گا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ dollar sign آجائے گا جب یہ dollar sign آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ fix ہو گیا ہو ہے اب میں press enter اور میں دوبارہ جب copy paste کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے 10% دے دیا ہے اب میں اگر یہاں پہ f2 press کرتا ہوں یہ تو اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہ جو e2 ہے اور اس کے ساتھ نے منٹیپلائی کیا اب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ تو change ہو گیا یعنی یہ self reference میں نے کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ کسی cell کو آپ میں lock کرنا ہے تو آپ اس طرح سے lock کر سکتے اپنی requirement کے مطاب اب میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں جو net amount amount جو میری total amount ہے اس میں minus کر دوں گا جو میرا profit ہے enter تو یہ میرے پاس جو میری net amount ہوا جائے گی یعنی کہ میری amount 192 19 is کا profit ہے اور profit میں اگر less کروں گا تو net amount میری 172 point 8 ہو جائے گی تو اس میں بیسک بیسک چیزیں دیکھ لی ہیں دیکھیں یہ بلکل میں کیونکہ یہ ہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ابھی مجھے دیکھ